اب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشہور بدنام اسلامانہ قداری بدن حامد میر جیہاں دوستو گزشتہ رات جیہاں جیو سینل ورحامد میر کے پروگرام کیپیٹر ٹاپ میں اپنی منافقانہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک اللہ بیٹ پاکستان کی قائدین کی خلاف زہر اگرنے کے لئے ساجد میر کھٹمل ندیم عباس اور زیال اکنش نشبندی جیسے مشہور زمانہ منافقین کو بلا کر ان کی قلعے کی رسیان تراز کر دی گئیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں زیال اکنش بندی کون ہے اور اور جناب ندیم عباس تراثی شیعہ کون ہے یقیناً آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے یہ انہی لوگوں کو اپنے پروگرام میں لاتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا یہ اپنا دین ان کو سکھا کے اپنی باتیں ان کو سکھا کے پھر ان کے پروگرام میں بھی لاتے ہیں یہ وہی تین دین فروش ملہ جنہوں نے اور نہ ہی کبھی کوئی آواز جسائی آج یہ تینوں پیسے لے کر حامد میر کے شو میں بیٹھ کر علماء اہل سنت کو بدنام کر رہے تھے اور حکومت کا سکھلا ہے اور تین سکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان لوگوں کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سباب دیتے ہیں اے ایمان پالو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ہم ان کو کہتے ہیں کبھی سورے کلم کا مطالعہ بھی کریں اور فالید بن مغیرہ کے لیے جو والدہ نے لفظ استعمال کے وہ بھی قوم کو بتائیں کہ ایسے منافقت اپنی مطلب کی باتیں نکال کر کسی گھٹ ٹارگیٹ کر رہے ہیں آپ یہ آپ کا خاندانی پیشہ ہے یعنی کہ سینٹر رافیزی اور نقش بندی میں آپ تینوں سے مخاطب ہوں جناب سینٹر پروفیسر ساجن میر آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ گھٹ داکٹر آسوش ریزدلالی صاحب نے کس طرح بھگایا تھا اور آپ نے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج بھی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس چیلنج سے بھی آپ پرار ہو گئے تھے پہلے آپ اپنے اندر میں تو چھانکیں کہ آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں آپ نے اتنی بڑی داڑی چھوڑ کر اسلام کا نام استعمال کر کے آپ نے کون سا تیر مالیا ہے آج تک مجھے بتائیں اپنے کارنامے بتائیں اگر کوئی اس کا بندہ مجھے سن رہا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دے کہ ساجن میر نے کون سا کارنامہ کیا ورمبت نے عزیز کے لیے یہ آفر دین اسلام کے لیے اس نے کون سے قانون پر عمل کیا اور کون سے دین اسلام کے لیے قسمات تر انجام دیں جب نون لیگ نے اسیمبلی میں قطمی نبوت کی معاملے میں ترمیم کی کوشش کی تو اس پر علماء اہل سندر دکٹر علامہ اصرف جلالی صاحب نے ان کو مناظرے کا چلنج کیا اور سینیٹر پروپیسر ساجن میر فرار ہو گئے اس لئے ساجن میر کا یہ دعویٰ تھا کہ اس میں کوئی ختم نبوت میں ترمیم نہیں ہوئی اور اس کو قرار ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کو رسوہ کیا اور ساجن میر فرار ہو گیا آئیے ہم آج بات کرتے ہیں حامد میر پر کہ یہ کون سا دودھ کا دھلہ ہوا ہے کہ تحریک لپیک پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے اور کچھ منافقین کو بٹھا کر ان کے خلاف پروپیگنڈہ کر رہا ہے آئیے حامد میر کے مطلق پہلا یہ کلپ دیکھتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم واقعی اس ملک کے سجیلے جوان ہو تو حمد پیدا کرو کھل کے سامنے آؤ اور مرد کی طرح آکے ہم پر الزام لگاؤ اور خود آگر کہو کہ حامد میر یہ تمہارے خلاف ثبوت ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک لال ٹوپی والا جو ایک چھوٹے سا ٹی وی چینل پر بٹھا کر اور اس کے ذریعے ہم پر الزام لگا ویلکم بیک تو اپنی ویڈیو ملاحظہ فرمائی کہ حامد میر کتنی جورت کے ساتھ کر رہا ہے کہ جناب آفگرہ آپ پاکستان کے سجلے نوجوان ہیں تو مرد کے بچے ہیں تو احمد کر کے سامنے آئے اور ہمارے تواب نے تو حامد میر صاحب آپ پاکستانی نوجوانوں کو پاکستان آرمین کے نوجوانوں کو اس طرح للکار رہے ہیں کہ مرد کے بچے ہو تو سامنے آکے الزام لگا اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی آرمین نے آپ الزام لگا تھا یعنی جس جہاں پر بھی آپ منافقت آپ کی تپک رہی ہے کہ آپ پاکستان آرمین کی قلاب بات کر رہے ہو کیا یہ ملک سے بغافت نہیں کیا پاکستان آرمین کی فلاف نہیں کیا یہ سب تہشت کر دی نہیں کیا یہ توہین آرمین نہیں کیا یہ پاکستان کی توہین نہیں کر رہے ہیں آپ آئیے آگے ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی اور یہ میری فوج ہے لیکن اس فوج میں اگر کچھ لوگ اس فوج کے نام پر وہ حدود کراف کر رہے ہیں جو کہ فوج کمینڈیٹ میں نہیں آتی تو وہ اس فوج کے ساتھ دیاتے ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک تو اپنی ویڈیو ملائزہ فرمائی کہ اس فوج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حامل میر کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یعنی کہ حامل میر صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان مقالف ہیں جو اسلام مقالف ہیں اور آپ نے پاکستان آرمی پہ اس طرح کے سیکڑوں الزام لگائے آئیے ایک اور ہیڈیو دیکھتے ہیں جس پہ آپ نے اراب پر اٹیک ہوا تھا اور آپ نے اٹیک ہونے سے پہلے کیا بیان دیا تھا آئیے جینیوز کے رپورٹ دیکھتے ہیں حکومت کے چند لوگوں کو اور پاک فوج کے کچھ لوگوں کو تحریری طور پر آگاز کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے کچھ اہدے دار اور آئی ایس آئی کے چیف لیفٹنین جنرل زہیر الاسلام ہوں گے حامد میر نے صاف صاف بتایا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار آئی ایس آئی اور اس کے چیف لیفٹنین جنرل زہیر الاسلام ہوں گے تازہ سرین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں حامد میر نے اپنے متعلق خود یہ بتا دیا تھا کہ اگر ان پر حملہ کیا جائے تو وہ کون کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے اس متعلق انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے فیملی ممبران کو جنگ روپ کی انتظامیاں کو حکومت ویلکم بیک ویلکم بیک ایک بار پھر آگا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو وہ آپ نے موڈیوم ملاحظہ فرمائی کہ اگر مجھ پی کچھ حملہ ہوا مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے یعنی کہ آئی ایس آئی ہوں گے تو آئی ایس آئی ہمارے پاکستان کے موسم ادارے ایسے ادارے تو نہیں کہ تم جیسے کھنزیوں پر حملہ کریں اور تم جیسے دردارے وطن پر حملہ کریں تم نے آئی ایس آئی پر الزام لگائے پاکستان مخالفت کی انڈیا اور راہ کی فنڈنگ پر تم نے پاکستان مخالفت کئی سیکنوں پروگرام کیے تم کرتے ہو کہ تحریک لبائی پاکستان کے خلاف پروپیڈنڈا کرتے ہو تمہیں شیر امانی سر ایامید میر تمہاری اوقاتی کیا ہے کہ تم تحریک لبائی پاکستان کے خلاف بات کرسکو تحریک لبائی پاکستان تحریک لبائی یا رسول اللہ ایک پورا من جماعت ہے جس کا منشوری یہی ہے کہ اللہ اس کا رسول کی بات کرنے والے ہیں اور دین تک پر لانے کی بات کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جناب تحریک لبائی نے آج تک پاکستان مخالف کون سے بیان دی ہیں کس کو تحریک اس طرح الزام لگا ہے پاکستان آرمی کے خلاف ججوں کے خلاف کس کے خلاف الزام لگا ہے یا پھر قوم کو کب اکسایا قوم کو کب اکسایا اور قوم کو کب اس بات سے کیا کہ جناب پاکستان آرمی ایسی ہے پاکستان کے جد جس نے پاکستان کے دولت ایسے ہیں پاکستان تحریک لبائی یا رسول اللہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آج تم ایک چینل پہ بیٹھ کے تحریک لبائی کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہو یقین یاد رکھی گا کہ یہ آپ کو بہت بڑا نقصان بچائے گا اگر دنیا میں نہ سہیں تو انشاءال آخرت میں تمہیں اس کا حساب ضرور دینا ہوگا اور آمد نمیر صاحب ایک آخری ویڈیو میں آپ کو دکھانا چلتا ہوں کہ آپ کو کس نے اور کس طرح پیٹا تھا آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے جو پہلی دفعہ خفیہ اداروں نے اٹھایا تھا تو اگست انیس سو نوے میں اٹھایا تھا آج سوڑا مارا 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 تھا بیٹھ کم ٹیک تو آپ جو ویڈیو ملائزہ فرمائی آہ حامن میر کی اور جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کس نے پیتا اور کس نے بڑا مرا تھا تو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور اس طرح کہ جو لوگ ہیں مگتارے وطن ہیں اسلام مخالف ہیں جن کا غام ہی پروپیگنڈا ہے تو ان کی باتوں پر آپ کان نہ دھریں ان کا غام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے جو یہ جاری رکھیں گے مر گئے تو اس کے بعد بھی ان کا یہ غام جاری رہے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا